اسلام علیکم میں ڈاکٹر شاہنواز اختر گلیکسی آف یونانی میڈیسین کے اتروں آپ کے سامنے حاضر ہوں گلیکسی آف یونانی میڈیسین ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہی ہے جس کے اتروں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ پی جی یونانی یعنی کہ ایم ڈی اور ایم ایس یونانی انڈرنس ٹیسٹ کے آپ پریپریشن کیسے کریں تو مقصد صرف یہ ہے کہ آج تک یونانی پی جی کی پریپریشن کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا کسی کو کوئی پروپر ڈائریکشن نہیں مل رہا تھا کہ کس طرح سے ہم پی جی کی تیاری کریں دوسرا مقصد یہ ہے کہ اوور آل انڈیا میں لگ ڈاگ ڈائی سو پی جی یونانی کی سیٹس ہیں اور جب سے یہ تیسٹ نئے طریقے سے ہونے لگا ہے تو زیادہ سے زیادہ یونانی پی جی کی جو سیٹس ہیں وہ خالی رہنے لگی ہیں وجہ اس کا کیا ہے وجہ اس کے یہ ہے کہ ہمارے یونانی کے سٹورنٹس جو ہیں وہ پی جی انڈرینٹس ٹیسٹ کو کوالیفائی ہی نہیں کر پا رہے ہیں جب کوالیفائی نہیں کر پائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو سیٹس ہیں وہ پوری پوری فیل نہیں ہو پائیں گے اور اس سے نقصان یہ ہے کہ ہمارے جو یونانی کے سٹورنٹس ہیں وہ بی او میس یعنی کی یو جی تک ہی سیمٹ کر کے رہ جاتے ہیں اور پریکٹس شیو کر دیتے ہیں لیکن پریکٹس سب کیجئے پریکٹس کیجئے منہ نہیں کوئی نہیں کرتا لیکن ساتھ میں اگر پی جی بھی لگا ہو تو اس کا ایمپریشن ہی الگ پڑتا ہے تو اس لیے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا بلکہ بتایا بھی گیا ہوگا اس لیے کہ اس میں پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے کوئی ایک انسان پہ کوئی ایک ایکسپرٹ پہ یہ منحصر نہیں ہے اس میں کئی لوگ لگے ہوئے ہیں اور ہم سے پہلے ہم سے پہلے کئی ایکسپرٹ نے آپ لوگوں کو بتایا ہوگا جیسے علم الادویہ کے ایکسپرٹ نے بتایا ہوگا جیسے سرجری کے ایکسپرٹ نے بتایا ہوگا جیسے کلیات کے ایکسپرٹ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم پی جی کی پرپیشن کیسے کریں تو اس کے لیے آج میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ مولجات سبجیکٹ کی پرپیشن آپ کیسے کریں گے مولجات ایک وائد سبجیکٹ ہے ٹائم ٹیکن ہے اور اس میں کافی وقت لگتا ہے اس کے تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا اب یہ انٹرنس ٹیسٹ جو ہو رہا ہے اس میں مولجات کی کافی کوشنز رہتے ہیں نیر آباؤٹ تھرٹی کوشنز مولجات سے ہی ہوتے ہیں ٹیکن ہے تو مولجات کی تیاری ہم کیسے کریں گے اس کے لیے میں آپ کو ہوتی بڑا سا یہ کہاتے ہیں ٹیپس دوں گا کہ سب سے پہلے مولجات میں ہم کوئی سی بھی ڈیزیز لیں تو اس کے لیے کوئی سی بھی ڈیزیز لیں ہوں اس میں سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ڈیزیز کا مدرادف نام کیا ہے جیسے مثال کی طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ داؤ صدف داؤ صدف یعنی کے سوریزز داؤ صدف سوریزز اس کا مدرادف نام اور کیا ہے ٹیک ہے تو اس میں ہی داؤ صدف کو کچھ اتبہ نے کوئی متقشیر بھی کہا ہے کوئی متقشیر اب یہاں پہ دیکھیں کہ داؤ صدف کو کچھ اتبہ نے کوئی متقشیر بھی کہا ہے یہاں لفظ لگا ہوا ہے کیا کوئی اگر کوششن آتا ہے کہ کوئی متقشیر کس کے قسم ہے کوئی متقشیر کس کے قسم ہے آپشن میں دے دیا داؤ صدف کی داؤ صدف کی نار فارسی کی کوئی کوئی اور جرب کی تو کوئی متقشیر دیکھتے ہی ہمارا ذہن کہا جاتا ہے کوئی متقشیر کوئی متقشیر لیکن یہ کوئی متقشیر یہ قسم نہیں ہے بلکہ کوئی متقشیر کو کچھ اتبہ نے اس کے لئے کیا ہے داؤ صدف کے لئے کہا ہے داؤ صدف یعنی کہ سوریسس کے لئے کہا ہے اسی طرح سے اگر ہم برس کو دیکھیں برس اس کو سفید داؤ سفید داؤ یا لیکوڈ درما یا ویٹی لیگو بھی کہتے ہیں ویٹی لیگو اب برس کے مترادیف نام میں سفید داؤ ویٹی لیگو اور لیکوڈرما اس میں ایک اور مترادیف نام ہے کلاس یہ بدھ مذہب کی ایک کتاب ہے بدھ مذہب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پیچ 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 میں کلاس نام کا ایک مذ ذکر کیا گیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سفید داؤ سفید داؤ تو برس کے مترادیف نام میں سفید داؤ لیکوڈرما ویٹی لیگو اور بدھ مذہب کے پیچ کتاب کے ایک ایک اس کا نام ہے کلاس کلاس کا مطلب ہے سفید داؤ تو برس کے مترادیف نام میں اگر یہ کوششہ نہ جاتا ہے کلاس کس مرز کا مترادیف نام ہے ٹھیک تو کلاس جو ہے وہ کس کو کہا گیا ویٹی لیگو یا برس کو کہا گیا تو مترادیف نام بھی یاد رکھنا زوری ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں وجہ تسمیہ پہ وجہ تسمیہ یعنی کہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے مدرادیف نام کے بعد ہمیں کسی بھی ڈیزیز کے وجہ تسمیہ پہ دھیان دینا کہ اس مرض کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے جیسے اگزامپل کی طور پہ ہم لیں نار فارسی نار فارسی نار فارسی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اس میں ابن صادق ابن صادق کا قول ہے کہ یہ مرض سب سے پہلے ملک فارس میں ہوا یا یہ مرض سب سے زیادہ ملک فارس میں ہوتا ہے یا اس مرض کا علاج کرنے والا جو شخص تھا وہ ملک فارس کا باشندہ تھا اس لئے اس مرض کا نام نار فارسی رکھا گیا لیکن کچھ اطبعہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مرض میں چونکہ نار کا ورڈ لگا ہوا تو آگ جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے آگ جیسی جلن محسوس ہوتی ہے اس لئے اس کا نام نار فارسی رکھا گیا اب اس میں کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ نار فارسی کے بارے میں کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے ملک فارس میں یہ مرض زیادہ ہوتا تھا یا یہ مرض جس شخص کو سب سے پہلے ہوا وہ فارس کا رہنے والا تھا یا اور لاسٹ آپشن میں رکھ دیا جائے کہ یہ سارے قول صحیح ہیں یعنی کہ تینوں آپشن صحیح ہیں تو اس طرح سے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ کسی بھی مرض کے وجہ تسمیہ جو ہے وہ کیوں رکھا کیوں ہے کسی بھی مرض کا نام کس وجہ سے رکھا گیا جس نار فارسی بھی ہم نے دیکھا اسی طرح سے نملا یعنی ہرپیز ہرپیز نملا کے معنی رینگنے کی ہوتے نملا کے معنی رینگنے کی ہوتے نملا کے معنی رینگنے کی ہوتے اور چونکہ اس مرض میں جو دانہ نکلتا ہے وہ دھیری آگے بڑھتا رہتا ہے اس طرح جس طرح سے چیتی یا کیلے رینگتے ہیں اس لئے اس مرض کا نام رینگنے والا یعنی کہ نملا رکھا گیا اس طرح سے نام رکھا گیا اختنا دوسرا پورنٹ ہم نے دیکھا وجہ تسمیہ کسی مرض کی تاریخی نظریہ کیا تاریخی نظریہ جیسے مثال کی طور جرب یعنی اسکبیز 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 وہ مرض ہے جس میں خارش پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک کیلے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کیلے کے بارے میں تفصیل سے سب سے پہلے علی بن احمد تبری اسکبیز ایک کیلے کی وجہ سے ہوتی کیے اور اس کا ذکر سب سے پہلے علی بن احمد تبری نے کیا اور انہوں نے ایک کتاب مولی جاتے بوکراتیہ میں کیا اب اس سے کوشن بن سکتا ہے کہ جرب کو سب سے پہلے تفصیل سے کس نے بیان کیا تو اینسر رہے گا علی بن احمد تبری اس سے دوسرا کوشن مل سکتا ہے کہ جرب کیلے کو سب سے پہلے علی بن احمد تبری نے کس کتاب میں ذکر کیا تو اس کتاب کا نام مولی جاتے بوکراتیہ مولی جاتے بوکراتیہ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ داوست صدف سکرائب کیا تھا اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ اگزامپل لیکھیں جیسے برس 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 کرزکر ایبرس پرپائرس بیسی میں ملتا ہے ایبرس پرپائرس میں اسکن یعنی جلد کی رنگت سے ملتی ہوئی دو مرز کا ذکر کیا گیا ہے ایبرس پرپائرس میں جلد کے رنگ کے تعلق سے دو مرز کا ذکر کیا گیا ہے ایک تو یہ برس ہے اور دوسرا جزام ہے اب یہاں کوشن بن سکتا ہے کہ ایربس پرپائرس میں کس ڈیزیز کا اسکن کے رنگت کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے تو اس میں برس جزام آنسر صحیح ہوگا تو یہ ہے تاریخی پوائنٹ آف ویو ہسٹرائیکل بائک گراؤنڈ کسی مرز کا اگر کوئی تاریخی پوائنٹ آف ویو ہے ہسٹرائیکل بائک گراؤنڈ تو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اب اب ہسٹرائیکل بائک گراؤنڈ کے بعد ہم دیکھیں گے کس اسباب اسباب کسی مرز کے کسی خاص سبب کو ہمیں یاد رکھنا ہے جیسے بہت سارے مرز ہیں جس کا سبب صرف خیلتے دم ہو سکتا ہے کچھ امراز ہیں جس کا سبب صرف خیلتے بلغم ہو سکتا ہے کسی مرز کا سبب خیلتے سودہ ہو سکتا ہے اور کسی مرز کا سبب خیلتے سفرہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کے اسباب کو دھیان رکھنا ہے کہ کسی مرز کے خاص سبب جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد اگر ہم مہت المرز پہ آئیں تو اس میں کسی مرز کے مہت الامراز میں کیا خاص بات ہے جو پوائنٹ ہمیں یاد رکھنے کی جیسے جیسے مثال کی طور پہ نیمونیا تو نیمونیا سٹیجز ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا نیمونیا کی چار سٹیجز ہوتے ہیں نمبر ون سٹیج آف کانسولیڈیشن سٹیج آف کانسولیڈیشن نیکسٹ سٹیج آف ریڈ ہپیٹائزیشن دین سٹیج آف گری ہپیٹائزیشن اور دین سٹیج آف ریزولیشن اسی میں چاروں سٹیجز میں سے سٹیج کون کون سٹیج ہوتی ہیں یا اس طرح سے پوچھ لیا جائے کہ کوئی سٹیج دیا باقی سارے آپشن وہ غلط دے رہے کہ نیمونیا میں کون سٹیج پائی جاتی ہے دوسری امثالی سی طرح ہے جیسے ٹیبرکولوسیس ہے دیکھ دیکھ ریوی پلمنری ٹیبرکولوسیس پلمنری ٹیبرکولوسیس میں بھی اگر ہم مائتور مرز پہ جائیں تو اس میں بھی چار سٹیج ہوتے ہیں سب سے پہلا سٹیج سٹیج آف ٹیبرکولیشن اس کے بعد جو سٹیج ہوتا ہے وہ ہے سٹیج آف کیزیشن پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیج آتا ہے سٹیج آف کیویٹیشن اور لازٹ سٹیج آف کیلسیفیکیشن تو ان سٹیج کو ہمیں یاد رکھنا ہے اس میں سے کوئی ایک سٹیج کو بھی پوچھا جا سکتا ہے اور سارے سٹیج پوچھ کر کے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے سارے سٹیج یا سارے آپشن صحیح ہیں تو مہتور مرز میں آگے اب علامات و نشانیاں کوئی مرز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اگر کوئی خاص علامات اور نشانیاں ہیں اس کو ہم یاد رکھ رہیں گے جیسے مثال کی طور پہ نفت ایریا ڈیفتھریا 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 میں جب ہم مریض کا اگزامنیشن کرتے ہیں تو ایک خاص سائن ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شک ٹیسٹ شک ٹیسٹ شک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ڈیفتھریا میں جو اگزوڈیٹس ہوتے ہیں وہ ڈیپوزیٹ ہو کر تھروڈ کے اوپر ایک فالس میمبرین بنائے جس کو ہم کہتے ہیں سیڈو میمبرین اگزامنیشن کی دوران جب ہم اس فالس میمبرین دیکھتی ہے جیسے شہد دوسری 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 جیسے دوسری 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 جیسے 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 کہ کسی مرض میں اگر کوئی خاص سائن ہے یا ٹیسٹ ہے تو وہ پوچھا جاتا ہے پی جی کے انٹرینس اگزامنیشن میں تو علامات اور نشانیاں میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے علامات اور نشانیاں کے بعد ہم غور کریں گے کہ اصول علاج اصول علاج کیا ہے لائن آف ٹریٹمنٹ کسی بھی خاص مرض کا اگر کوئی اہم اصول علاج ہے اس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے اس لئے کہ اصول علاج اور علاج یونانی میں بہت وسیع سے بتائے گیا ہے اور اتنا ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف دھیان رکھنا ہے کہ خاص اصول علاج میں کوئی خاص دوہ اس مرض کی ہے اس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے اصول علاج اس کے بعد پھر علاج جیسے علاج کی طور پہ میں دو تین مثال دینا چاہوں گا کہ برس ہے برس کے علاج میں ایک تو باب چی کا بہت اچھا ریزلٹ ہے تو باب چی برس کے مخصوص دوا مانی جاتی ہے دوسری چیز اتری لال اتری لال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتری لال یا تو سنگل یوز کرا جائے یا دوسرے دوا کے ساتھ استعمال کرا جائے برس کے لیے مجرب دوا ہے اسی طرح سے مرز سرہ میں ہم دیکھیں تو مرز سرہ کے لیے ایک مخصوص جنانی دوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پود سلیم جو سرہ کی خاص دوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کسی بھی مرز کو لے کر کسی بھی مرز کو پڑھنا شروع کریں تو اس میں پی جی پوائنٹ آو رکھنا ہے ٹھیک اب ہم کوئی ایک مرز مثال کی طور پر لے لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا کیا پڑھا ہے اور ہم اس مرز میں کیا کیا پڑھنا ہے جی ہم لیتے ہیں مرز برز 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 کا مطردیف نام جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیا کیا ہوتے ہیں ایک تو لیکو ڈرما ویٹی لیگو سفید دا اور کیلاس کلاس اب اس کے وجہ تسمیہ کیا ہے کہ چونکہ اس مرز میں سفید گول گول دھپے پڑی آتے ہیں اس لیے اسے برز کہتے ہیں اس کا تاریخی point of view میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اربس پپارس اربس پپارس میں مرز برز کا ذکر ملتا ہے مرز برز کا ذکر ملتا ہے اب اس کے ہم اسباب پہ آ جائیں تو سب سے پہلے کہ اسباب کے بارے میں رازی کا قول ہے کہ یہ مرز برز جو ہے وہ فساد دم کی وجہ سے ہوتا ہے فساد دم کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی ان کا کہنا ہے کہ خون میں WBC کی تعداد RBCs کی تعداد سے زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کے اندر RBCs اور WBCs کا جو باہمی تناسب ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سفیدہ پیدا ہو جاتے یہ رازی کا قول ہے انہوں نے کیا بتایا کہ یہ مرز فساد دم کی وجہ سے ہوتا ہے بعض طبعہ نے اس کے سبب میں بتایا کہ خلط بلغم اس کا سبب ہے تو فساد دم بھی اور خلط بلغم بھی تو فساد دم کا ذکر جہاں آئے گا وہ ہم یاد رکھیں گے کہ اس کو رازی کو اس کے علاوہ برس کے اسباب میں فساد دم اور خلط دم کے علاوہ تیسرے جو سبب مانا جاتا ہے وہ قوت مغیرہ کا ضعیف ہونا تیسرے تیسرے سبب اس کے بارے بتایتا ہے کہ کسی بھی حضو قوت مغیرہ کا ضعیف ہو جانا اس کی وجہ سے وہاں پہ سفید داغ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے اسباب کے ریلیشن میں یہ بتایا گیا کہ قوت مغیرہ کا ضعیف ہونا یہ اسبی خلل ہے نرد اسبی خلل ہے تو اسباب میں ہی ہم دیکھ لیں کتنے سارے کوشن بنتے ہیں کہ برس مرض برس کا سبب فساد دم کس نے بتایا رازی نے بتایا مرض برس کس وجہ سے پیدا ہوگا آپشن فساد دم سے آپشن بی خلط بلغم سے آپشن سی قوت عزو کے قوت مغیرہ کا ضعیف ہونا اس کے سبب تو اس میں سارے آپشن صحیح ہیں چوتھی سبب جو بتائے گئے وہ عزو کا مزاج بارد رتب ہو جانا عزو کا مزاج بارد رتب ہو جانا تو اس کے اسباب میں ایک چیز اور بتائے گی کہ مرض برس اس جگہ پہ پیدا ہو سکتا ہے جہاں پہ سنگیاں لگوائی جاتی ہیں سنگیاں لگوائی جاتی ہیں تو اس کے اسباب میں یہ جو خاص چیزیں اسے ہمیں یاد رکھنا ہے ایک تو رازی کا قول کہ یہ فساد دم کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرے کہ بعض طبعہ نے کہا یہ خلط بلغم کی فساد کی وجہ سے ہوتا ہے تیسرے کہ قوت مغیرہ کا ضعیف ہو جانا اس کا سبب ہوتا ہے اور اس کے سبب میں یہ بھی ہے کہ اسبی خلل کی وجہ سے قوت مغیرہ ضعیف ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ عزو کا مزاج بارید رتب ہو جانا تو اس سے اسباب سے ہی کئی سارے کوشنز بنتے ہیں اسے ہمیں دھیان لگنا ہے اسباب کے بعد علامات پہ اگر ہم آئیں تو ہم نے ابھی دیکھا کہ مرض برس میں سفید داغ جلد کی اوپر پیدا ہو جاتے ہیں ہے نا اور مرض برس کی جو جگہ ہے جس جگہ پہ برس ہوا ہے وہاں کی جلد سفید اور بررہ یعنی کی چمکیلی ہوتی ہے سفید بررہ اور چکنے چکنے ہوتی ایک چیز دوسری چیز جس جگہ پہ مرض برس ہوا ہے وہاں کی بال سفید ہوتے ہیں اس کے بعد کہ مرض برس جس جگہ پہ ہوا ہے اگر وہاں سوئی چوبہی جائے تو وہاں سے سفید رتوبت خارج ہوتے ہیں جس جگہ پہ جس جگہ پہ مرض برس ہوا ہے اس جگہ پہ اگر سوئی چوبہی جائے تو وہاں سے سفید رتوبت خارج ہوتے ہیں ٹھیک سفید داغ جو چکنی ہو سفیدی بررہ ہو وہاں کے بال سفید ہو اور اس جگہ پہ اگر سوئی چوبہی جائے تو وہاں سے سفید رتوبت خارج ہو یہ مرض برس کی علامت ہے علاج علاج میں ہم نے دیکھا کہ سبب کے ایکارڈنگ سبب جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کیف یہ خلد دم کی فساد کی وجہ سے بلغم کی وجہ سے تو اسی ایکارڈنگ اصول علاج اور علاج تیہ کیا جاتا ہے تو اس میں مسفیاد بھی استعمال کیا جائے گا اور بلغم کی تنقیہ کے لیے منزج اور مسحل بھی استعمال کیا جائے گا اس میں ایک چیز اور ایڈ کی جاتی ہے کہ مقوی جگر یعنی کہ جگر کے قوت کو صحیح کرنا تاکہ میٹابولزم صحیح ہو سکے اس کے بعد اس میں دوائیں جو شامل کی جائیں گے علاج کے لیے وہ رادے ہوں گی محمیر ہوں گی اور جالی ہوں گی تو علاج کو ہمیں اتنا لمبا نہیں دیکھنا ہے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس مرض کے علاج میں کون سی مقصوص دوائے جیسے ابھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس مرض کے لیے باپچی سوال یہ آتا ہے کہ جلد کے اوپر سفید زردی مائل دھبے ہیں یہ علامات کس مرض کی ہے تو جہاں زردی مائل آ گیا وہاں سے یہ برس ختم ہو گیا یہ برس ہے ہی نہیں اس سے ملتی جلتی ایک اور ڈیزیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہق 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 بھی سفید داگ لیکن اس کی سفیدی جو ہے وہ زردی مائل ہوتی ہے سفیدی زردی مائل ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک چیز اور دیان رکھنا ہے کہ برس مرض اگر ہے تو اس سے ریلیٹیڈ اور کون کون سی ڈیزیز ہیں اور ان میں کیا فرق ہے اس ڈیفرینشیٹن کوئنٹس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہم یہ علامات کو دیکھتے ہوئے کہہ سکیں کہ یہ مرض برس ہے یا بہق ہے یا اس سے ریلیٹیڈ ایک اور ڈیزیز ہے جس ہم البینیزم ٹھیک ہے تو برس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ سفید سفید داک یا سفید کیسی ہوتی برراک ہوتی چکنی ہوتی لیکن بہق میں یہ سفید زردی مائل ہوگی اور جل چکنی نہ ہو کر کے کھردوری ہوگی اسی طرح سے بال برس کے اندر سفید ہوتے ہیں لیکن بہق میں اگر ہم دیکھیں تو بال جہاں پہ مرض بہق ہوتا ہے وہاں پہ جو بال ہوتے ہیں وہ سفید نہ ہو کر بلکہ وہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں اسی طرح سے جیسے ہم نے دیکھا کہ برس میں اگر سوئی چوبی جائے تو وہاں سے سفید رتوبت خارج ہوتی لیکن برس بہق میں ایسا نہیں ہوتا بہق میں کیا ہوتا ہے سرخ رنگ کی رتوبت خارج ہوگی یعنی کہ خون خارج ہوگا تو اس طرح سے ہمیں بہق کو بھی دیکھنا ہے کہ اس سے برس ملتی جلتی اور کون کون سے بہق اور برس کے سبب میں بھی فرق ہے برس کے سبب میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو بلغم کا فساد دوسرا بہق کے اندر یہ سبب نہیں ہے بلکہ بہق یہ زیادہ تر فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے بہق فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم نے برس میں دیکھ لیا کہ مترادف نام اس کے بعد دیکھا وجہ تسمیہ اس کے بعد دیکھا historical background علامات اسباب اور علاج علاج کے لیے جو مخصوص دوائیں ہم نے بتایا جیسے باپچی اور اتری لال اس کے بعد اس سے related ایک اور ڈیزیز جیسے ہم نے ذکر کیا جیسے برس میں جل کے اوپر سفید داغ ہوتے ہیں یہ local بھی ہو سکتا ہے اور general بھی ہو سکتا ہے یعنی مقامی برس اور عمومی برس تو عمومی برس سی related ایک اور ڈیزیز ہے albinism یعنی پوری بدن پہ اگر برس کے دھبے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرض برس ہے یا albinism ہے سب سے پہلے میں بتاؤ کہ albinism ہے کیا albinism is a genetic disorder which is characterized by complete or incomplete pigmentation of skin eyes and hairs یعنی ki albinism جو ہے وہ ایک genetic disorder ہے جس میں pigmentation skin کی جو normal pigmentation ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور اسی طرح سے بال normal pigmentation نہیں ہوتی اسی طرح سے eyes کے بھی pigmentation normal نہیں ہوتی اب یہ albinism ہے کہ یہ genetic disorder ہے یہ auto zomal recessive disorder ہے autosomal recessive disorder ہے یہ mother اور father سے child میں آ سکتا ہے to ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز جو father اور mother سے دونوں سے common child میں آتا ہے تو یہ basically albinism یہ وہ genetic mutation کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ changes جو ہیں وہ parents سے child میں transfer ہوتا ہے اس لیے کہ یہ genetic disorder hereditary disorder ہے اب ہم دیکھیں کہ mother میں sex chromosome x ہے اور father میں x اور y ہے اس سے ایک اور چیز نکل کے آتی ہے کہ male اور female child female اور male child دونوں میں x x chromosome mother سے بھی آرہا اور father سے بھی آرہا اس کا مطلب ہے کہ یہ disease albinism اس کے لیے جو chromosomal mutation ہوا اس کے لیے جو gene responsible these genes are located on the x chromosomes تو albinism کے لیے جو gene responsible ہے وہ کہا ہوتی ہے x chromosomes پہ y chromosomes پہ نہیں دوسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ بتایا کہ albinism is autosomal recessive disorder اس کو appear ہونے کے لیے off spring میں یعنی کہ child میں appear ہونے کے لیے pair of genes کی ضرورت ہے اگر single gene transfer ہوتی ہے تو off spring میں یہ symptoms albinism کے appear نہیں ہوں گے بلکہ یہ carrier ہو جائے گا کیا ہو جائے کیا ہو جائے تو خیر albinism اب ہم دیکھیں ان دونوں میں کے فرق کیا ہے برس albinism سب سے پہلے چیز یہ genetic disorder ہے اور یہ auto immune disease ہے ایک فرق یہ genetic disorder ہے اور یہ auto immune disorder دوسری چیز یہ patch form میں نہیں ہوتا یہ patch form میں ہوتا ہے بس ہمیشہ patch form میں ہوتا تیسی چیز کہ یہ میلانوس 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 سائٹس موجود ہوتی ہیں لیکن یہاں میلانوس میلانوس سائٹس جو ہیں ڈائمیج ہو چکے ہوتے ہیں میلانوس یہاں میلانوس برس کے اندر میلانوس سائٹس جو ہیں وہ ڈائمیج ہو چکے ہوتے ہیں لیکن الben میلانوس ہوتے ہیں لیکن یہ اپنا proper function یعنی کہ میلانین کا production نہیں کر پاتے میلانین کا production نہیں کر پاتے تو دونوں میں فرق یہ ہے اب یہ میلانوس سائٹس اس میں ہوتے ہیں لیکن pigmentation نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ میلانین کا formation نہیں کر پاتے یہ نارمل میلانوس سائٹس جو ہیں میلانین کا production یا تو نہیں کر پاتے ہیں یا اگر یہ میلانوس سائٹس میلانین کا production کرتے ہیں تو ان کا proper distribution جو ہے وہ کرتین سائٹس میں نہیں ہوتا کرتین سائٹس جو کہ epidermis کی ایک constituent ہے جہاں میلانین کا distribution ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کین کا نارمل کلر آتا ہے تو المنز میں ہم نے دیکھا کہ it is a genetic disorder which does not appears in peti form اور milanین میں milanین میں milanین sites ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا proper function نہیں کر پاتے اور اگر milanین کا production یہ کرتے بھی ہیں تو ان milanین کا کرتین و بس اتنا ہی آپ سے اجازت چاہوں گا انشاء اللہ اب اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ میار ہوگی ہوگی میرے